بینگلور میں منگلوار رات اگیات حملہوروں نے ورشت کنڈٹ پترکار گوری لنکیش کے ہتھیا کر دی گوری کی پہچان دکشن پنتی وچاروں کی تیر و آلوچک کے روک میں تھی حالی میں وہ بی جے پی سانسد پرلہا جوشی کے خلاف مانہانی کا کیس ہار گئی تھی ورشت پترکار گوری لنکیش کی گولی مار کر ہتھیا بینگلور کے گھر کے باہر گولی مار کر ہتھیا حملہوروں نے تابر توڑ کی فائرنگ موقع پر موت خون سے لطپہ زمین پر گری ورشت پترکار گوری لنکیش کا مرت شریعت اب آواز نہیں اٹھا سکتا سرکار کے خلاف ان کی آواز بند کر دی گئی وپکش کے خلاف ان کی آواز مٹا دی گئی سماج میں فیلی گندگیوں کے خلاف اب ان کی آواز نہیں سنائی دے گی سریاں بڑی بے دردی سے قتل کر دی گئی وہ ان کی سانسے تھم گئی حملہوروں نے بہت قریب سے ان پر سات راؤن فائر کی حملہ کرناٹک کی راجدھانی بینگلور میں شام کے وقت ہوا رات قریب آٹھ بچ کر پچیس منٹ ہوا ہوگا جب گوری لنکیش اپنی سفید کار سے راج راجیشوری نگر ستھت اپنے گھر پہنچی کار پارک کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھی گھر کے بھیتر گھسنے سے پہلے ہی گوری کو برامدے کے پاس بائک سائی گنڈوں نے کھیر لیا چشم دیدوں کے مطابق حملہوروں میں سے دو نے ان پر تابرت اور فائر کرنا شروع کر دیا گوری وہی ڈھیر ہو گئی حملہور ہاتھ جھاڑتے موقع سے فرار ہو گئے چشم دیدوں کے مطابق انہوں نے سات گولیوں کی آواز سنی بعد میں پولیس نے بھی اس کی پشتی کی گوری لنکیش کو تین گولیاں لگی ایک سیر میں دوسری گردن میں اور تیسری سینے میں چار گولیاں پاس کی دیوار میں دھس گئی گوری لنکیش کی ہتیا کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی سرکار اور پولیس کے سر پر بل پڑ گیا واردات کی جگہ آلاف سر اور سوبے کے گرہ منتری پہنچے پولیس کے تین ٹیم جانچ میں جڑ گئی ہے پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور دوسرے سبوت ملے ہیں جن سے سراغ کھنگا لے جا رہے ہیں سرکار دعویٰ کر رہی ہے حملہ کرنے والے کسی بھی صورت میں نہیں بچیں گے پر سچائی یہ ہے کہ قتل کی واردات کے گھنٹوں بعد کسی کی گرفتاری نہیں ہو پائی بینگلور پولیس اندھیرے میں ہی تیر چلا رہی ہے حملہ کرنے والے کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا اب ان کی سنسنی خیز اٹیا کے بعد سمرتھک سماج سے وی اور ساتھی پترکاروں میں گصے کی لہر دوڑ دیں ہمارے لئے وقت ہو گیا ہے ایک اور چھوٹے سبری کاب بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی موسیقی موسیقی